بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to my channel I hope آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں کیپ سٹریکنگ کا ڈیٹیلڈ میتھڈ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو آپ نے کوئی بھی پوائنٹ سکپ نہیں کرنا یہ بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے میں نے زیادہ بڑی ویڈیو نہیں بنائی بلکل تین سے چار منٹ کی ویڈیو ہے تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے اچھا ایک چیز میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ہی کلئر کر دوں کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے سپیشلی ان گلز کے لیے جو سیلونز میں کام کرتی ہیں یا پھر جن کے اپنے سیلونز ہیں تو آپ لوگ انہیں اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کوئی بھی پوائنٹ آپ نے سکپ نہیں کرنا آپ نے اس کو بہت غور سے دیکھنا ہے میں نے صرف اس میں میتھرڈ نہیں آپ کو بتایا بلکہ میں نے آپ کو سیکرٹس بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے کون سی چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں جب آپ ایک سٹرکنگ کرتے ہیں سلونز میں کس طریقے سے سٹرکنگ کی جاتی ہے آج کل بہت ساری گلز جن کے ہوم بیسٹ سلونز ہیں یا پھر جنہوں نے ہیئر کی پراپر کلاسز نہیں لیوئی تو وہ یوٹیوب سے ویڈیو دیکھ کے سیم میٹیریل سیلیکشن کرتی ہیں اور اپنے کلائنٹس پر اپلیکیشن کر دیتی ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے ہیئر فال ہو جاتا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتی نہیں جن کو ہم لوگ دیکھ کے پھر مٹیریل سیلیکشن کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گی ڈیویلپر پر ڈیویلپرز فور ٹائپس کے ہوتے ہیں ٹین ٹونٹی تھرٹی اور ٹورٹین پر سیپرٹ میں نے ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہے ان کا ڈیٹیل میں میں نے بتایا ہوئے کہ کون سے بالوں پر کون سا مٹیریل آپ نے یوز کرنا ہے میں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں اٹیچ کر رہی ہوں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں ہمیشہ تھرٹی والیوم کے ساتھ کام کرتی ہوں میں کبھی بھی فورٹی والیوم کے ساتھ کٹ ڈاؤن نہیں کرتی جیسے بھی بالوں میں کوشش کرتی ہوں کہ میں تھرٹی والیوم کے ساتھ ہی کام کروں تو یہ چیز میں آپ کو کہوں گی اگر آپ گھر پہ کام کر رہے ہو تو آپ تھرٹی والیوم کے ساتھ کام کرو ایون کے سیلونز میں بھی فورٹی والیوم بہت کم یوز ہوتا ہے بہت کم اگر آپ کا سیلون بھی ہے آپ نے کسی کلائنٹ پر یوز کرنا ہے تو کوشش کریں کہ تھرٹی والیوم میں ہی کام کریں فورٹی والیوم کے ساتھ بہت ڈامیج ہوتا ہے اور فورٹی والیوم کے ساتھ جو کلر ہے نا وہ بہت پیچی ہو جاتا ہے یہ بات میں بہت دفعہ پہلے بھی بتا چکی ہوں یہاں پر میں کیونے کا ultimate blonde powder use کر رہی ہوں جو کہ white والا ہوتا ہے ایک blue بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر میں white والا use کر رہی ہوں اس کے علاوہ ہمیں جو products چاہیے ان میں stricking cap ہے اور ایک bowl اور brush ہے powder آپ کے پاس یہاں تو بڑی packaging ہونی چاہیے یا پھر آپ کے پاس stock ہونا چاہیے چھوٹی packaging کا کہ جتنے آپ کو use کرنے پڑے آپ اتنے one by one نکالیں اور آپ اس میں mixing کر لیں جب آپ client کے بالوں پر material apply کر رہے ہوتے ہیں cut down کا تو آپ نے کبھی بھی کنجوسی نہیں کرنی جو color ہے جو cut down آپ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں تو پھر اس کے پر آپ جو مرضی color کریں وہ ویسا کبھی بھی نہیں آتا تو stricking میں ہمیشہ material اتنا ہی apply کرنا ہے جتنا required ہے یہاں پر میں off camera 30 volume کے اور powder کی mixing کر چکی ہوں میں آپ کو اس لیے نہیں دکھا سکی کیونکہ میں خود ہی کام کر رہی ہوں اور میں خود ہی ویڈیو بنا رہی ہوں تو اس لیے میں آپ کو کچھ چیزیں نہیں دکھا سکتی میں وہ off camera کر لیتی ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں gloves wear کر چکی ہوں جب بھی آپ 30 volume کے ساتھ کام کریں اس میں اپنے powder کی mixing کی ہوئی ہے تو آپ نے gloves پہننا کبھی بھی نہیں بھولنے کیونکہ آپ کو جب یہ آپ کی skin پہ لگے گا تو بہت بری طرح سے آپ کی skin جل جائے گی 30 volume میں powder کی mixing ہو اور وہ آپ کی skin پہ لگ جائے تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کو بہت برا infection ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کی skin پہ کہیں بھی لگ گیا material کی mixing کبھی بھی پہلے نہ کریں کیونکہ جو کام اس نے آپ کے بالوں پہ کرنا ہوتا ہے وہی وہ bowel میں start کر دیتا ہے بہتر یہی ہے کہ client آپ کے پاس آجائے تو پھر اس کے بعد آپ material کی mixing کریں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ cut down کا time ہو چکا ہے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد ہم client کے بالوں کو wash کروائیں گے اور آپ کو میں ان کا result دکھاتی ہوں اس کے بعد ہم ان پر tube کی application کریں گے اور پھر میں آپ کو final result دکھاؤں گی آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے cut down کا وہ دو level نیچے آ جاتا ہے جیسے آپ کو یہ 10 level نظر آ رہا ہے تو یہ 8 level تک اچھیو ہوگا جو cut down کا کلر نظر آ رہا ہوتا ہے dry کرنے کے بعد وہ دو level پیچھے چرہ جاتا ہے اب میں نے ان کے سارے بالوں پہ apply کرنے کے لیے کیونکہ 10.7 tube لی ہے اس میں میں نے 10 volume کی mixing کی ہے اور اس میں میں king bang کے capsules ایڈ کر رہی ہوں میں ہمیشہ جب بھی hair color کرتی ہوں تو میں یہ والے capsules ضرور ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اس سے آپ کے بال بہت protect ہو جاتے ہیں بہت زیادہ آپ کے بالوں میں شائن آ جاتی اور آپ کے بال بالکل بھی damage نہیں ہوتے اس tube کی application سے جو yellow pigment ہے وہ ختم ہو جائے گا اور rash green color achieve ہو جائے گا تو یہاں پر آپ لوگ after results دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے final results ہیں I hope آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے helpful رہی ہوگی تو ویڈیو کو جلدی سے like کر دیں اور میرے چینل کو subscribe کر کے bell icon کو بھی press کر لیں تاکہ اسی طرح کی informative ویڈیوز کا notification آپ لوگوں کو ملتا رہے ملتے ہیں next ویڈیو میں کسی اور informative tutorial کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں با بائی take care